چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکنو پر پریس کر دیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ حاصل کر سکیں ایک بر درود پاک پڑھ کے کومٹس میں اللہ لکھتے ہیں دھال آپ کر دیتے ہیں جنگ میں برستے ہوئے تیروں کے سامنے تو وہ تیر دھال سے ٹکرا کے گر جاتے ہیں اور آپ کو نقصان نہیں پہنچتا تو روزہ بھی آتش دوزت سے دھال ہے جہنم کی آگ سے بچانے والا ہے روزہ دار کو اللہ کی خاص رحمت نصیب ہوتی ایک حدیث میں آتا ہے کہ روزہ دار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ایک خوشی اسے تب ملتی ہے جب وہ روزہ کھولتا ہے جب سارے دن کی بھوک اور پیاس کاٹنے کے بعد شام کے لمحے ہوتے ہیں اور پھر روزہ منزل تک پہنچتا ہے تو کس مسررت اور خوشی اور سرشاری کے عالم میں روزہ دار ہوتا ہے کہ شکر ہے کہ اتنی لمبی اور اتنی سخت گرمی کے ماحول کی شدت کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مجھے روب و منزل کیا تو اس وقت ایک احساس اس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے اور پھر جب وہ تھنڈا اور میٹھا مشروب اپنے کام و دہان میں ٹپکاتا ہے اور وہ تھنڈا میٹھا مشروب اس کی رگوں کو تر کرتے ہوئے میدے کی طرف بھڑ رہا ہوتا ہے اس کی زبان بولے نہ بولے دل اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے اس کا ایک ایک عزوِ بدن رب کا شکرانہ ادا کر رہا ہوتا ہے وہ تھنڈا اور میٹھا مشروب رگوں کو تر کرتا ہوئے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے لیکن شکرانے کا وہ پیکر بن جاتا ہے وہ ایک مسررت ایک خوشی کا عالم ہوتا ہے کہ روزہ بھی نپ گیا سارے دن کی تکلیف بھی کٹ گئی اور اللہ نے مجھے افطار کے لمحوں تک پہنچایا فرمایا روزے دار کو ایک خوشی تب ملتی ہے جب وہ روزہ کھولتا ہے وَفَرْحَتٌ اِنْدَ لِقَوِ رَبِّهِ اور دوسری خوشی روزہ دار کو تب ملے گی جب روزے کے سلے میں اللہ اپنا دیدار عطا فرما بنی آدم کے جتنے بھی عمل ہیں دس سے لے کر سات سو گناہ تک اس کا ثواب اولاد آدم کو اس کا دیا جاتا ہے جتنا گھڑ ڈالو اتنا ہی میٹھا تو بعض کو دس گناہ بعض کو ستر گناہ بعض کو سو گناہ بعض کو سات سو گناہ تو دس سے لے کر سات سو گناہ تک بندے کے عامال کا سلہ دیا جاتا ہے لیکن میرے حضور نے فرمایا لیکن روزہ جو ہے اللہ فرماتا ہے وہ میرے لیے ہے اور اس کا عجر میں خود عطا کروں جب وہ خود عطا کرے گا تو کتنا عطا کرے گا سخیت نہ بڑا ہو تو پھر کیا عطا کرے گا بلکہ بعض نے اس کو عجزیب ہی کی بجائے اجزہ پڑا ہے بسیغہ مجہول کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزہ میں خود ہوں باقی عامال کی جزہ جنت ہے جنت کی نعمتیں ہیں اور بہت کچھ ہے لیکن روزہ کی جزہ میں خود ہوں اور جس کو وہ خود مل گیا پھر جنت میں مل گئی جنت والا جو مل گیا پھر جنت میں مل گئی جنت کی نعمتیں بھی مل گئیں تو روزہ اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے اس کی رضا کا ذریعہ ہے تو خوشنصیب لوگ روزہ کی برکتیں حاصل کرتے ہیں اور ایک روایت میں تھا جب رمضان المبارک کا آغاز ہوتا ہے اللہ اہل ایمان کو اپنے بندوں کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اور اللہ جس کو محبت کی نظر سے دیکھ لے پھر اسے کبھی عذاب نہیں دے گا اللہ اکبر تو یہ روزہ دار کے لیے اللہ کی کرم نوازیاں ہیں اللہ کی رحمتوں کی اجالے ہیں جو اس کے اوپر برستے ہیں تو میں اور آپ اس ماہِ انور کو اس ماہِ نور کو اس طرح سے گزاریں کہ ہمارے اندر کے پاپ دھل جائیں ہماری غلاستیں گناہوں کی مٹ جائیں ہمارا سینہ صاف ہو جائے ہم اہلِ ایمان کے لیے کشادہ دل ہو جائیں ہمیں جو ہے وہ جھوٹ سے تکبر سے بخل سے ریاض سے اور دیگر امورِ بد سے اجتناب کرنے کی عادت پڑ جائے روزہ جو سکھانا چاہتا ہے ہم وہ اس سے سیکھ لیں اور روزہ کی برقات ضبطِ نفس کی صورت میں ہمیں نصیب ہو جائیں تو ہم روزہ کے بعد بھی ماہِ سیام کے گزرنے کے بعد بھی ایک نئی زندگی لے کر ایک تازگی لے کر وہ معاشرے کے اسلامی معاشرت کے ایک اہم فرق کی صورت کے اندر جو ہے وہ سامنے آئیں تو اللہ اس ماہِ سیام کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے ہر سال مہینہ آتا ہے گزر جاتا ہے ہم پورا مہینہ بھوک کاٹتے ہیں اور پھر وہاں کے وہاں ہی کھڑے رہتے ہیں تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے لیکن اگر تبدیلی آتی ہے